سسی اکال نمشکار جو آج ہمارے درشک اس سیشن میں ہیں میں ان سب کا سواکت کرتا ہوں اور پچھلے سیشن کے بعد جو بھی یہ کوگرڈ یا کرونا کے بارے کچھ سوال سامنے آئے ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہیں میں ان کا آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں کیا سوال ہیں ان کا کیا جواب ہے ایک بڑا اچھا سوال ہے کس نے پوچھا کہ جو یہ سینٹائزر ہیں اور بار بار ہم کہتے ہیں بھی ہاتھ اس سے صاف کرو کہ ایسا بھی ہے کہ سینٹائزر جو ہیں یہ حرم فل بھی ہو سکتے ہیں سکن کینسر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے جو یہ سینٹائزر ہیں یہ اس میں الکول بیس سینٹائزر ہوتے ہیں تو زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ اس سے ہوتے ہیں یہ ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کرنے سے کسی کو سکن میں الرجی یا ڈرمیٹائٹس بھی رہا ہو سکتا ہے کینسر کے بارے تو کوئی ایسا فرنکلی پروف نہیں ہم کہیں کہ اس سے کینسر ہوتی ہے یہ جرور ہے سکن ریاکشن کیوں کو ہوتی ہے اس لیگڑ سے تو بیس تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سوپ اور پانی ہیں اس سے اپنے ہاتھ بواش کریے بیس سیکنڈ بواش کریے اگر کہیں آفیسز میں جہاں یہ مشکل ہے تو یہ الکول بیس سینٹائزر جو ہیں یہ کوئی آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی پر اگر کسی کو لگانے سے کوئی الرجی ہوتی ہے کئی ایریٹیشن سکن کی ہوتی ہے کوئی ڈرمنٹائٹس ہوتی ہے تو سچی بات آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور کسی اپنے میڈیکل سپیشلیس کو بھی دخواہ لیجیے الرجی کے لیے پر ادر وائز اے ریزنیبلی سیف ہیں اور آئی تینڈ اولیو اچو ریکمینڈ کرتا ہے جو الکول بیس سینٹائز کچھ آتے ہیں جو نون الکول بیس بھی ہیں پر زیادہ جو ریکمینڈیشن ہے وہ الکول بیس کا ہے بکوز اس سے جو بیکٹویریا بائرس جو ہیں وہ ٹرسٹائے ہوتے ہیں پر جیسے میں نے کہا ہمیں پیفر کرنا چاہیے سوپ انڈ وارٹر ہینڈ واش اور ریپیٹلی جیسے ہے اڈوائز کے اگر کوئی چیز ٹیچ کرتے ہو اپنے ہینڈ فریکنٹلی واش کریے ٹچ کرنے کے بعد بکوز کئی بری جو یہ اس کے ڈروپ لیٹ جو ہوتے ہیں وائرس کے جہاں کوئی کسی کوئی انفیکشن ہے وہ بولتا ہے سانس لیتا ہے تو ڈروپ ہو کے سرفس پہ آ جاتے ہیں کوئی ٹیبل ہے کوئی کہیں آپ جاتے ہیں تو کوشش کریے ٹچ نہ کریے چیزوں کو اب یہ کہتے ہیں لفٹ ہوتی ہے اب اس کا دربجہ بٹن دباتے ہیں کوئی سپورٹ کسی نے لفٹ کھولی ہے وہ اس کو انفیکشن تھی کوئی اس کو یا سنیزنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے ڈروپ لیٹ وہاں ہو تو یہ اپنے کوشن ہمیں لینے چاہیے باقی دو سوال ہیں جو دو تین کٹھے سوال ہیں دیکھی آپ کی پیرنٹس کے سوال ہیں کہ سکول شروع ہونے والا ہے سکول شروع کریے گورنمنٹ نائنٹھ ٹینٹھ سے ٹویلتھ کلاس کے بچوں کو علاو کیا جا رہا ہے آفکورس یہ تو ہے کہ پیرنٹس ان کی پرمیشن بھی چاہیے اور کوشش کریں پیرنٹس کے بھی اگر کسی بچے کو تھوڑا بہتا بخار ہے تیبیت سیکھنی اس کو تو نہیں بھیجنا چاہیے پٹ کئی سکولوں میں جہاں آن لائن کلاسز ہیں تو بچوں کو وہ بھی انکریز کرنا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں پر ہمیں کچھ پرکوشن لینی ہیں جو کہ سکول جا رہے ہیں بچے کچھ تو گھر والوں کو پرکوشن لینی ہیں کچھ سکول کو پرکوشن لینی ہیں نا سکول والوں کو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ان کا سکول ہے کلاس رومز ہیں پانی پینے کے جگہ ہے یا واش رومز ہیں ان کو پراپرلی ڈسنفیکٹ کریں اور ڈیلی ڈسنفیکٹ کرنا چاہیے کرنا پڑے گا اور جو سرفیسز ہیں جیسے ٹیبل ہے جہاں بچوں نے بیٹھ کے اپنی بکس پڑھنا ہے ان کو اچھی طرح ڈسنفیکٹ کیا جائے ڈیلی پھر جو بسز میں آتے ہیں بچے تو یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ بس کی جو کپیسٹی ہے بچوں کو تھوڑا ڈسنس پر بٹھایا جائے وہ سکول والوں کو سوچنا پڑے گا کیسے کرنا ہے بس کی فریکرنسی بڑھانی ہے یا ان کو سٹیگر کرنا ہے پر ایک بس میں پیک کر کے بچے کو نہ بیٹھنے دے کیونکہ یہ تھوڑا جیسے ہے کہ ہومن ٹو ہومن ٹرانسمر ہوتا ہے کسی بچے کو بھی ہوا اور دوسروں کو بھی ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے باقی ایشو یہ ہے کہ سکول میں ایسے جو پریئر میٹنگ ہوتی ہے پرارتھنا ہے صوبہ جو ہوتی ہے اس میں بھی بچوں کو آوائیڈ پرارتھنا ہاتھ آ دینی چاہیے بکوز کا کچھ مشکل ہے کہ وہاں بھی بچے تھوڑا آپس میں کلوز بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے تو وہ آوائیڈ کر دی چاہیے اور سکول والوں کو میں کہوں گا کسی ٹیچر اچھا جو رسپان اس کو نہ ایک انچارج بنا دینا چاہیے جو ہم کہتے ہیں کوویڈ کیرز ہیوٹس بھی ایوہ دیکھے بچے ماسک پہن رہے ہیں بچے اپنا فیزیکل ڈسٹنس کا کوشش کر رہے ہیں جب بیٹھتے ہیں اور کلاس روم کا بھی کپیسٹی اس کے مطابق ان کو دیکھنا پڑے گا بچوں کو ڈسٹنس پہ بٹھانا پڑے گا اٹلیس دو تین فوٹ کا ڈسٹنس ہو دونوں بچے جو بیٹھے ہوں تو ان کو ایک کسی ٹیچر کو جو سینئر کو انچارج بنانا چاہیے سو دیٹ کہ وہ دھیان رکھے کہ بچوں نے ماسک پہنا ہوا ہے بچے آپس میں کٹھے تو نہیں ہو رہے تو تھوڑا اگر ڈسٹنس پہ بیٹھ کے بات کرنے بہت ٹھیک ہے اور جو یہ فسیلٹی ہیں پٹیکلی واش روم بہرہاں ان کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور رہاں جو یہ ٹیچر جو اس کو انچارج ہو دیکھیں جو واقعی ورکر ہیں آپ کے سینیٹری ورکر ہیں صفائی والے لوگ ہیں یا اور سٹاف ہے آپ کا کہ وہ جو آ رہے ہیں ہسپنٹ کا جب ہسکول میں انٹر کریں چیک کرنا چاہیے کسی کو بخار تو نہیں ہے اگر کچھ ہی اور لوگوں کو کہنا چاہیے اگر آپ کو تھوڑا کوئی تکلیف ہے بخار ہے تو پلیز سکول نہ آئیے آپ گھر پہ رہیے تو جا اور اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے ٹیسٹ کرائیے نہیں تو کئی سکول ایون ان کریج کرتے ہیں وہ پرفل ایک بھی سب ہی جتنے ٹیچر ہیں ورکر ہیں سب پر ٹیسٹ کرا لو تو بی شور کسی کو یہ جو اسمٹومیٹک انفیکشن تو نہیں جو دوسروں کو نہ فلا دے اور سکول میں ماسک جو ہے اس سب پہنے ان کو شور کرنا چاہیے ان کے سارے ورکر ماسک پہنے ہوئے ہیں بچوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تو یہ ساری پرکوشن تو لینی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس چیز کو سپریٹ سے بچائیں کسی بچے کو اگر ہو جاتا ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو سپریٹ گھر جائے گا وہ پیرنٹس کو بھی سپریٹ کر سکتا ہے تو باقی جو یہ پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ دھیان دکھنا پڑے گا کہ اگر بچہ سکول جا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کو بخار تو نہیں کوئی اس کو ایسا ندلہ جکام تو نہیں ہے تو ان کو نہ بھیجئے گھر اس کو گھر پہ ریس کرائیے جو پرکوشن لینی لیجیے اس کو سکول نہ بھیجئے اور بچے کو گائیڈ کریے کہ ماسک پہن کے وہاں رکھے اور جب وہ سکول سے باپس آئے تو اس کے پہلے ہی گھر اندر ہونے سے پہلے اپنے شوز اتار دے وہاں اپنے کپڑے پھر اندرہ چینج کرے ہاتھ کو واش کرے فیس کو واش کرے اور اپنا کپڑے دوسرے چینج کر لے اور جو ماسک اس کا ہے گھر بالوں کو چاہیے اس ماسک کو واش کریں تاکہ نیکس دے جو ہے وہ واش یا اور نیا ماسک پہن کے جائے تو ایسے دو رکھے جا سکتے ہیں دن واش ہو جائے پھر وہ سوک جائے پھر دوسرے دن پہن سکتے ہیں تو یہ پہن سکتے ہیں بڑے جلوری ہے کس نے بھی پوچھا کہ ایسی کیا کھراک کیا جائے بچوں کو جہاں کہ ان کی امنٹی بڑے دیکھئے وہ تو چاہے سکول میں جائیں کھراک تو ہیلڈی فوڈ تو رکھنے ہی ہے جیسے کھانے میں فل فوڈ سبجی اور گھانا جو گھر پہ باہر سے کچھ چیز اس کو کم دیجئے بھیکار پتہ نہیں کس طرح بنایا جاتا ہے باہر کا کھانا تو یہ تھوڑا پرکوشن تو باقی بچوں کی گروت ہے دودھ ہے دہیں ہے پنیر ہے گھی ہے تو وہ جو بھی اپنا جیسی اپنا کھیلتے ہیں تو تھوڑا زیادہ بھی کھا سکتے ہیں ان کو ایسی کوئی روکنے کی ضرورت نہیں ہے پر دھیان رکھی یہ بھی نہ ہو کہ زیادہ کھائے تو بس کھانے میں کوشش دکھ رہی ہے کہ باہر سے کھانے کو آپ کم کریے ایکسپوزر بچے کو پیٹ پرکھڑا ہو جاتا ہے تو دکل کر سکتا ہے کسی نے بھی کہا کہ ہمیں پروفیلیکٹی کو بیٹ ٹیسٹ کرانے دیکھو بچوں کو کوئی ایسی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہاں کسی بچے کو تکلیف ہے تو آپ ضرور کرا لیجئے تو ایسا نہیں کہ آپ کو آئے ہفتے کچھ ٹیسٹ کرانا ہے اس کے بارے اپر پرکوشن رکھیں اگر کسی کو بچے کو بخار ہے کچھ ہے تھوڑا بہتا بھی کوئی ایسی ہے وہ تو اس کے مطابق اپنے جو بھی ڈاکٹر کو دکھا کے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ جو پرکوشن ہے بڑی جروری ہیں ابھی تو بچے نائن ٹو ٹویلز کی سکول جائیں گے سوڈیٹ کے سکول میں جگہ بھی اوپن رہے گی کلاس روم دوسری بھی یوز ہو سکتے ہیں تاکہ بچے آپ نے تو اس طرح کا گھر پہ بھی جب بچہ آئے اسے پوچھ لیجئے وہاں پہ کیا ہوا ٹھیک تھا سارا کچھ اس نے ماس پہنے رکھا ہے یا وہاں کیسے وہ اس چیز کو منیٹر کرتے ہیں سکول والے تو ہمیں یہ نا پیرنٹس کو بھی ٹیچرز کو بھی یہ پوری پرکوشن لینی پڑھیں گی کیونکہ سکول بھی کب تک بند رکھی جا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑھے اور سکول کو بھی یہ ایک طرح کی ڈسکلن ہو جائے کہ یہ جو کوویڈ کیر ہیوٹس ہیں نا یہ کرنی پڑھیں گی ابھی تو بماری کا کہنا بڑا مشکل ہے کب تک چلے گی جب تک کوئی ویکسین نہیں آجاتی ہو سکتے ہمیں ہی ہی پرکوشنوں سے ہمیں بچوں کو سب کو بچانا ہے پھر کسی نے کہا دیکھ کوئی ویٹمن سی کی گولیاں ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑا ایمینٹی بڑھتی ہے بچوں کو بھی دینی چاہیے سب کو لینی چاہیے دورنگ ڈس پیریٹ اور کہتے ہیں اس کی پرائیس بڑھ رہی ہے تو پرائیس بڑھ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کس نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کی پرائیس کا کیا جائے دیکھیں یہ ایشو تو منسٹری آف کیمیکل اینڈ فرٹلائیزر کینڈر آتا ہے ایک پرائیسنگ اتھارٹی ہوتی ہے بنی ہو یہ گورنمنٹ نے بنائی ہے جو اس چیزوں کو کیا کرتی ہے آم شور کہ جب یہ ایسی چیز کو زیادہ بڑھے گی دے بل سرٹنلی ایکٹ آن دیس دی آوری سیمپل ٹابلٹس میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کو یہ ریکمینڈ کریں گے سکول ہیلتھ سروس ہوتی ہے کہ بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں سبھی میں ہم بٹمن سی کی گولیاں ایسا جہاں جرورت ہے ان کو ویسی دیں تو دیٹ پیرنٹس کو اس کا ٹینشن نہ رہے جی خریدنی پڑے گی دے نہیں پڑے گی جتنا جرورت ہے اس کے مطابق اس کا حل نکالا جائے گا اور بچوں کو دیا جائے گا اس طرح تو آپ اس چیز کو بالکل نہ سوچیں جو آپ کی طرف سے آپ نے کرنا ہے کہ بچوں کو آس پہنے کی جو کو ایشو ہے ہاتھ ساف کرنے کی جو ایشو ہے یہ سارا سمجھائیے یہی طریقے ہیں کہ ہم اس بماری سے اپنے کو بچا سکتے ہیں نو دیکھیں تین چار ہفتے سے بماری کچھ کم ہو گئی ہے بڑا اچھا ہے کہ نمبر جو کیسز کے کم ہو رہے ہیں سیریس پیشن بھی کم ہو رہے ہیں ہم نے اسٹیٹ میں دیکھا کہ اگر سپٹمبر دو مہنوں میں ہم نے نمبر بہت بڑا اور کئی لوگ سکھ ہوئے کئی پیشیس زندگی ہم میں بچاروں کی ڈیتھ ہو گئی ہمیں وہ تھوڑا سا یہ جو چیزیں ہم ابھی دھیان رکھنا پڑے گا میں ہی کہنا ہوں کہ بماری ابھی گئی نہیں ہے آپ دیکھئے آپ اگر تھوڑا بہتا اکھوار پڑھتے ہیں ٹیلیویزن میں تو دیکھتے ہوں کہ جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں آپ دیکھئے فرانس دیکھ لیتے یوکے میں جو اپریل میں بھی حال تھا کتنا ایو ایس سے تو وہاں پھر کیسز کم ہو گئے تھے کہتے ہیں یوکے میں پانچ سو کیس سارے کنٹری میں ہوتے تھے ابھی پھر وہ کچھ ایک دو ہفتے سے پھر بڑھ گئے ہیں کل یا پرسوں کا جو آنکڑا تھا وہ ستارہ ہزار کیسز ہوئے تو اس کا مطلب یہ جو بماری ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے اب کم ہو گئے تو چلی گئی ہے یہ اندر تھوڑی بہت ہی سمرتی رہتی ہے اور پھر آسا آسا لوگوں کو انفیکشن بڑھتی ہے تو ہمیں اس چیز کا پورا دھیان رکھنا ہے دیکھئے اس میں جو گورنمنٹ کو کرنا ہے گورنمنٹ کرنا چاہیے جو ڈاکٹروں کو کرنا ہے نرسز کو کرنا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کو کرنا وہ کریں گے پر جو سوسائیٹی کو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے یہ سوچنا کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے تو ایسی ہو گئی ٹھیکی ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں میں سیریس ہوئے لوگ بچا رہے ہیں they have lost their loved ones so ہمیں یہ پرکوشن لینی ہے یہ طریقے جو پرکوشن والے ہیں جو بھی لے گا اس بماری کے سپریڈ کو بچا سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا آپ دیکھئے جو کنٹریز ہیں جپان ہے تھائیلینڈ ہے کیوں بچے ہیں وہ اس لئے بچے ہیں کہ وہ ماسک پہنتے تھے شروع سے ہی پہنتے تھے اور ان کو یہ habit بنی ہوئی ہے وہ پہنتے ہیں تو spread رکھتا ہے اور جس کو ہوتی ہے انفیکشن بھی کم ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو بالکل نہیں مند سے نکالا کہ نہیں اب تو کم ہو گیا کوئی بات نہیں اب تو بماری چلے گئی ایسا نہیں ہے اس کا پورا ڈر ہے کہ دوارہ نہ آ جائے اور جیسے ہمارے آج کل تہوار شروع ہو رہے ہیں آج نبراترے میں سب کو آپ کو نبراترے کی شب کامنا دیتا ہوں بذائی دیتا ہوں اور سب کے لئے اچھا یہ ٹائم آئے پر ماتنا سب کو فولے فلائے تو پر اب اس کا فیسٹیبل سیزن ہے دواری آئے گی اور بھی تہوار آ رہے ہیں تو لوگ ملیں گے آپس میں مارکٹ میں بھی لوگ کٹھے ہوں گے اب یہ ایشو جو ہے ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم وہاں مارکٹ میں جائیں تو ماسک پہن کے جائیں کوشش کریں کہ فیزیکل ڈسٹنس رکھا جائے دکان داروں کو یہ دھیان دینا چاہیے خاص کہ وہ کوشش کریں کہ دکان کے اندر جو ورکر ہیں وہ سب ماسک پہنیں اگر کسی ورکر کو تھوڑا بہتا بکھار ہے اس کو گھر بھیج دیں اس بچارے کا ویسے دھیان رکھو اور اس کا ٹیسٹ کروا دو اور جو گہاک بھی آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بھی کوشش کریے کہ تھوڑا فیزیکل ڈسٹنس رکھیں اور لوگوں کو اڈوائز کریے کہ کوئی ٹچ نہ کریں جو چیزیں جو انہوں نے دیکھنا ہے دیکھیں جو لینا ہے لیں پر کوشش کریں کہ ٹچ کرنا آوائیڈ کریں ٹو آہ ویریس آئیٹمز بکوز کھو سکتا ہے کسی میں کوئی وائرس نہ جو آپ کو ٹچ کر لیں اور پھر آپ موں پہ ہاتھ لگائیں آپ کو انفیکشن ہو جائے یہ پرکوشن میں میں کہوں گا جو دکاندار ہیں جو آج کل جو میجر مارکٹس ہیں ان کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہیں جو کہتے ہیں مارکٹ ایسوسیشن ہے تو ٹریڈر ایسوسیشن ہے منڈی والوں کی منڈی ایسوسیشن ہے جہاں لوگ فال فروٹ کے لیے جائیں گے تو کوشش کریے آپ اپنی جو گروپمنٹ صلاح کر کے سب کو یہ بتائیے کہ یہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کی جو دکاندار ہیں آپ کے جو بھائی ہیں وہ اجازہ فالو کریں گے گورنمنٹ تو کہی رہی ہے پر آپ کو بھی اس میں پلکل دینا ہے اسی طریقے سے ہم اس مماری سے بڑھنے سے بچا سکتے ہیں اور یہ جو بیزی مارکٹ میں وہاں کوئی ایریجمنٹ کریے کوئی اناؤنس کرتا رہا ہے یہ پرکوشن دیجئے یہ دھیان رکھئے یہی طریقے ہیں کہ ہم اس مماری کو سٹیڈ ہونے سے بچائیں آگے بڑھنے سے بچائیں اور دوبارہ جو ہماری حالت اگست سپٹمبر میں ہوئی ہے اس میں نہ دوبارہ جائیں ہم کوشت رکھیں اپنی پوری جب تک کوئی ویکسن نہیں آ جاتی جس کی وجہ جو ویکسن کرنے سے فری بماری جائے گی تو یہ پرکوشن لینا ضروری ہے تو بس یہی ہے کہ ہمیں من میں یہ نہیں تو اب چلے گی اب کیا فرق پڑتا ہے تو اب یہ تیہاروں کا ٹائم ہے لوگ ملیں گے اتنی دیر سے لوگ گھر بیٹھے ہیں کم مل رہے تھے تو یہ ہوتا یہ جنرل پر پھر بھی جب آپ ملے ہیں کوشت کریے کمرے میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ اپنے اندربجے کھلے رکھئے کھٹکیاں کھلی رکھئے تاکہ ہوا کے بینٹیلیشن پراپر ہونے سے اگر تھوڑا کسی کو ہے بھی انفیکشن تو وہ انفیکٹ کم کرتی ہے دوسرے کو سو یہی پرکوشن لینے ہیں میں آپ سب کو پھر بھی رابطروں کے دن بہت شکامنا کہتا ہوں پر مہتما سب کو خوشی دے ان دنوں اور اچھا اچھا یہ دوسرہ دیوالی اور جو گرپر بگر آ رہے ہیں سب لوگ اپنا مجھے سے منائیں پر اس کا دھیان رکھئے تاکہ ہم اگر یہ ٹھیک رہیں گے سید ٹھیک ہوئے گی تو ان چیزوں کا بھی اچھی طرح سلیوریشن ہوتا ہے ان شبدوں سے میں آپ سے آگیا لیتا ہوں سسوے کال نمشکل